بی جے پی کے ایک نیتا کو گرفتار کیا ہے نسار احمد خان ان کا نام ہے اور نسار احمد خان میں آپ کو بتا دوں یہ بی جے پی کے نیتا تو تھے اور یہ سرپنچ بھی ہیں گوپالپورا سے دراصل ہوا یہ کہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بی جے پی نے جب یہ خبر سامنے آئی آخر پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے تو کس وجہ سے کیا تھا جب یہ سامنے آیا تو بی جے پی نے آج بی جے پی کی طرف سے جو ہے ایک لیٹر سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی جو میمبرشپ ہے اس سے بہر کر دیا ہے ہم نے بی جے پی سے انہیں نکال دیا ہے اس آروپ کے بعد اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا دراصل نسار احمد خان جو ہیں بی جے پی کے ایک کارکرتہ تھے اور سرپنچ تھے گوپالپورا انہنتنا کے گوپالپورا سے ہوا یوں کہ پولیس نے کچھ دو یوہوں کو انہنتنا کے کوکرناک سے دو یوہوں کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا کسی ٹیرر کیس میں کسی کوئی ٹیرر کیس کے لیٹر ان سے کوئی پوچھتاچ کرنی تھی اس لیے ان کو پولیس ٹیشن جب بلایا تو پریوار جو ہیں ان یوہوں کے جو پریوار ہے وہ تھوڑا سا سہم گئے ڈر گئے اور انہوں نے ان سے نسار احمد خان سے جو ہے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح سے ان کو جو ہے پولیس سے چھڑوائیے اس سے ان یوہوں کو چھڑانے کے ایوج میں اس کے بدلے میں جو ہے نسار احمد خان نے اس پریوار سے ایک لاکھ دس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی اور ان سے پیسہ بھی لے لیا اور دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حالقی جب پولیس نے ان یوہوں سے بات کی ان سے جو کوشننگ ہوئی ان سے جو سوال کیے تو کسی طرح کا بھی ان کی کوئی انوالمنٹ جو ہے ٹیرر کیس میں سامنے نہیں آئی اور انہیں جو ہے پولیس نے ایسے ہی چھوڑ دیا لیکن جو نسار احمد خان ہے گوپال پورا کے جو سرپنچ ہیں بی جے پی کے پورو جو کارے کرتا تھے انہوں نے بڑے ہی شاتر طریقے سے جو ہے پریوار کو یہ کہا کہ آپ چنتہ مت کریں آپ کے بچوں کو سرکشت بہار پولیس سٹیشن سے لانا میرا کامرہ پولیس کی کسٹڈی سے ان کو بہار چھڑوانا جو ہے میرا کامرہ لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے ایک لاکھ دس ہزار دینے پڑیں گے اس کے بعد انہوں نے کسی پولیس والے کو بھی بڑے ادھیکاری کو بھی فون کیا کہ مجھے کسی وہاں پر جو ہیڈ ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے لیکن انہیں نہیں ملنے دیا گیا ہاں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ یوہ جو ہیں اگر یہ انوسینٹ ہیں تو ان کو جو ہے چھوڑ دیے جانا چاہیے تو اس کے بعد پولیس نے جب کوشنگ ان کی پوری ہوئی تو کسی بھی طرح کا ان پر کوئی شک نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو پولیس نے ان دونوں یوہاں کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے پریوار کو لگا شاید جو ہے نصار احمد خان جو ہے ان کی وجہ سے چھوٹے ہیں انہوں نے ایک لاکھ دس ہزار پیا اس لیڈر کو دے دیے اور پھر جب پولیس کو یہ معاملہ پتا چلا پولیس کو جب یہ بات پتا چلی اس پریوار سے کہ جو نصار احمد خان ہیں انہوں نے اس پریوار کو یہ جھوٹ بول کر ان سے پیسہ لیا ہے کہ میں آپ کے بچوں کو جو ہے میں نے ہی چھوڑوایا ہے پولیس سے اور جو ایک لاکھ دس ہزار روپے لیا ہے وہ جو میں نے کہا تھا وہ آپ کو مجھے دینا ہے پریوار نے بھی دے دیا تھا پولیس کو جب یہ معاملہ پتا چلا تو پولیس نے انکوائری کری اور پتا چلا کہ نصار احمد خان نے یہی بول کر ان یوہوں کے پریوار سے پیسہ لیا تھا یہ جو نصار احمد خان ہے پہلے بی جے پی کے کارے کرتا تھے بی جے پی کے بی جے پی کے ہی لیڈر تھے کشمیر میں اور گوپال پورا سے سرپنچ بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو بی جے پی نے آج ان کے لیے ایک لیٹر نکالا اور یہ کہا کہ ہمارے یہ میمبر تھے لیکن آج سے ہم نے ان کو پارٹی سے بھار کر دیا ہے مطلب آپ دیکھئے کہ کتنے خطرناک یہ لوگ ہیں کتنے شاتری یہ لوگ ہیں پولیس نے اب اس پر ایف آئی آر ریجسٹر کی ہے انتناگ پولیس ٹیشن میں اور جو پیسہ تھا وہ ریکاور کر کے ان پریوار کو واپس کر دیا گیا ہے نصار احمد خان سے جو ایک لاکھ دس ہزار انہوں نے ان سے لیا تھا ان کے بچوں کو چھڑوانے کے ایک وہ جو دیکھ کر اس کے ایوز میں کہ میں بچوں کو چھڑوانے گا اور مجھے آپ ایک لاکھ دس ہزار روپے دے دیجئے میں سرکشی طرقے سے ان کو چھڑوا دوں گا پولیس نے پیسے ہینڈ آور کر دیا ہیں اور ان کو جو ہے آر ریجسٹ کر لیا گیا ہے جو آروپی نصار احمد خان ہیں مطلب کتنے شاتر لوگ ہیں کی اپنے جو اسی طرح سے پارٹیز کا سہارا لے کر اپنا جو ہے جنتہ نے ان کو سرپنچ بنایا لیکن یہ جنتہ کو ہی مطلب لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے میں لگے ہوئے تھے اور یہ کہا کہ میں بچوں کو چھڑواتا ہوں تو مجھے ایک لاف دس ہزار روپے دیجئے مطلب کس طرح سے اپنی پاور کا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں